موسیقی 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 وزیر آزم کا رونا دھونا نواز مریم نواز کی دھمکیاں کی دربھپیاں رانہ سنہ کا ججز کے خلاف ریفرنس لانے کا حربہ بلاول کے امرجنسی کی وارننگ کچھ کام نہ آیا سنگین آئینی بہران سے چیف جسٹس امرتہ بندیال نے قوم کو بچا لیا پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں آئین کے مطابق نوے دن میں دخبات کرانے کا فیصلہ دے کر بڑے آئینی بہران کو ٹالتی ہے سنسل میں ان کا ریفرنس دائر کیا جانا چاہیے آج کا جو فیصلہ ہے یہ چارج شیٹ کا درجہ رکھتا ہے اس طرح کے فیصلے آئیں گے یہ ڈالر پانچ سو روپے کا ہو جائے گا سبزیاں بھی پانچ پانچ سو روپے کلو بکھیں گے چینی ڈالے یہ سب انتہائی مہنگی ہو جائیں گے نواز شریف کی وہی پرانی روایت فیصلہ حق میں نہ آیا تو سپریم کورٹ کے ججز کی حرزہ سرائی عوام کو ڈرائیا بھی کہا کہ ایسے فیصلے آئیں گے تو ڈالر پانچ سو روپے کا ہو جائے گا سبزیاں پانچ سو روپے کلو ملیں گے آٹا دالے سمیت سب چیزیں بہت مہنگی ہوں گی یہ سب کچھ لاد لے کے عشق میں ہو رہا ہے سپریم کورٹ اور پاکستان کی عدلیہ کی میں عزت کرتا ہوں میرا ایمان ہے کہ جب تک ایک ملک کے اندر انصاف نہیں ہوتا کوئی بھی محسب معاشرہ اس کی بنیاد انصاف پہ ہوتی ہے پھر ایک مرتبہ چار تاری عدل و انصاف کا قتل ہوگا اپنے خلاف فیصلہ عمران خان نے منوعا تسلیم کیا شہباز شریف نے اسی عدالت کے فیصلے کے خلاف سرم سرم کنارے لگوائے اور فیصلہ انصاف کا قتل قرار دے گیا آج عدالت عثمہ نے نظریہ ضرورت کو تفن کر دیا آج عدالت عثمہ نے آئین کے تقدس کو بحال کر دیا آج عدالت عثمہ نے ان سازشی قوتوں کو جو اس ملک میں جمہوریت اور جمہوری نظام اور آئین نظام کے راستے میں دیوارے کھڑی کر رہے تھے آج ان کو زندہ درگور کر دیا ہے سازش نظریہ سرورات اور کمان دباؤ ختم ترک انصاف میں فیصلہ کو بڑی فتح قرار دے دیا شامر قریشی نے کہا کہ پنجاب ایک بار پھر پی ٹی آئی کی حکومت بنے گی شفاف انتخابات پر ام محول پیدا کیا جائے خواد چودی نے کہا کہ مارشلاللہ کے حالات نہیں آج آئین کی فتح ہوگی قائد عوام شہید ظلفکار علی بھٹو کو انصاف دو اپنے دارے سے یہ دھاک دلوا دے کہ آج بھی حکومت وقت ریفرنش بیسش سپریم کود سرعیات دلوا دے جو خطرہ ہے جو خجہ ہے کہ تخت لہور کا لڑائی پورا پاکستان کو لے دو بے گا جس کی قیمت پاکستان کے عوام بھٹو بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں تخت لہور کی لڑائی پورا ملک لے دو بے گی آئینی بہران خطرناک راستے پر جا رہا ہے اگر آئینی بہران چلتا رہا تو نہ میں رہوں گا نہ شہباز شریف امران خان سمجھتے ہیں وہ رہیں گے تو یہ ان کی بھول ہے جمہوریت کو خطرے سے بچانے کے لیے لارجر بینچ بنایا جائے ہمارا مطالبہ ہے چیپ جسٹس اور دیگر جسٹس ملک کو بچائیں تو جب حالات پیدا ہوں گے تو پھر آئین میں درج ہے آئین میں وہ آرٹیکل آئین میں وہ آرٹیکل جو ہے وہ موجود ہے وہ کہی گیا نہیں ہے سپریم کورٹ سے ناکامی پر وفاقی بجراء آئین سے معاورہ اقدامات کا مشورہ دینے لگے رانہ سنہ اللہ نے صحافی کی سوال پر کہا کہ امرجنسی کے حالات پیدا ہوئے تو امرجنسی لگانے کا آپشن آئین میں موجود ہے حکومت ملک کو بچانے کے لیے اقدامات کرنے سے نہیں کترائے گی وفاقی بجراء داخلہ کے ہمناہ بن گئے کہا کہ امرجنسی لگانے کے حالات پیدا کرتے ہوئے تو بہت پہلے کر دیتے ہیں سامنے آگے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی جج موزز جج جو ہے وہ کہہ گا کہ نوے دن میں الیکشن نہیں ہونے چاہیے وہ بینچ بنا دے پوری فل کورٹ بنا دے بنا دے ضروری نہیں جو آپ کہہ رہے ہیں آرٹ اور اس طرح کی ججز ہوں گے ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ہوں اب یہ جو باتیں جب یہ اگر یہ ریفرنس آتا ہے جو ایون جو ریفرنس فائل کیا ہے ان موزز جج صاحب آن کے خلال وہ میلہ فائل دیئے تو سپریم کورٹ کی مجورٹی بینچ نے یہ ہولڈ کیا تھا رات کو عدالت لگی وہ فیصلہ ہوا اور ایک الیکٹریٹ پرائی میرسر گئے ٹھیک ہے ان کی ججمنٹ تھی سب نے مانا منوانے عمل ہوا ناظر اس پہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل نہ کرنے سے آئین ٹوٹ جائے گا سپریم کورٹ بار عدالت کے پیشے کھڑی ہے صدر سپریم کورٹ بار عابد صوبیرے کے بول کے پروگرام تجزیہ میں گفتگو کہا ججز پر حملے کر کے انصاف کے دارک نقصان پہنچایا جا رہا ہے حکومت ایک دن میں اسمبلیوں کا الیکشن چاہتی تو قومی اسمبلی تحلیل کر دے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد الیکشن کامیشن نے مشاورتی جلاس طرف کر لیا چیف الیکشن کامیشن سکندر سلطان راجر کی زیرے صدار تجلاس آج صبح گیانہ بجے الیکشن کامیشن سیکیٹریٹ میں ہوگا پی ٹو آئی کا خیبر پختون فا میں الیکشن کے لیے دالہ سے رجوع کرنے کا فیصلہ تحریک انصاف سپریم کورٹ میں آج خیبر پختون فا میں انتخابات کے لیے درقواز دائر کرے گی سپریم کورٹ نے فیصلے میں کہا تھا کہ کیپی میں الیکشن کے لیے الیکشن دائر کی جائے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد حکومت کے حکمت عملی کیا ہوگی پی دی ایم جماعتوں کے سر براہان آج سر جوڑ کر بیٹھیں گے شہباز شریف نے آج شام چار بچے شلاس طلب کر لیا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کی صورتحال پر مشاورت کی جائے کی پارلیمنٹ میں حکومتی موقع کو بھرپورو جا کر کرنے کی حکمت عملی پر خور ہوگا سابق امریکین سادر ڈانر ٹرم کا عدالت پیچری کے بعد اپنے حامیوں سے فلولیڈا میں خطاب عدالتی کاروائی کو انتقابی عمل میں مداخلت قرار دے دیا کہا مجھ پر بے بنیاد الزامہ لگائے گئے ہیں 75 ملین بورڈ لینے والے سادر پر فردے جرمائیت کی جا رہی ہے میں امریکہ میں اس قسم کی مداخلت کا سوچ بھی نہیں سکتا عالمی بینک نے پاکستان پر ڈوپتی میشیت سے خبردار کر دیا روہ مالی سال میں پاکستان کی معاشی شرح نمو صرف اشاریہ چار فیصد رہنے کا امکان ساہر کر دیا گیا کہا کہ جون تک مہنگائے کی شرح ساڑھے انتیس فیصد کی بلند ترین سطح قرار رہنے کی پیچ کوئی بھی کر دی ہے پاکستان ڈیولاپمنٹ اپ جیچ اپورٹ میں معاشی بہاران پر قابو پانے کے لیے پائیدار استحاد کرنے پر سوڑ مہنگائی کے نئے توفان کی دستک مونٹری پالیسی کا اعلان سٹیٹ بینک نے شرح سوڑ میں ایک فیصد اضافہ کر دیا شرح سوڑ اکیس فیصد پر پہنچ گئی آئین ایف کے مطالبے پر شرح سوڑ میں پہلے بھی تین فیصد اضافہ شرح سوڑ میں اضافہ کا اثر ڈالر کی اونچی اڑان اوپر مارکٹ میں تین روپے پچاس پیسے مہنگا دو سوکانوے روپے کی بلند ترین سطح پر فروغت ہوا انٹر بینک میں دو روپے پچیس پیسے کا اضافہ ڈالر دو سو ستاسی روپے انتیس پیسے کی ریکارڈ ستا پر مہنچ گیا شہباز سرکار کی نکام معاشر پالیسی اسرباہ مالی سال کے نو مامے برامدہ تین آشاریہ ستاسی فیصد کی کمی ادارہ شمالیات کے بطابق جولائی کمار تکے سرب چار دوڑرے سے زائد کی برامد رہی فیصد مالی سال اسی عرصے میں تیس شرف پیتیس ڈالر سے زائد برامد ہوئے تھے ملکے مختلف شہروں میں بارش اور یالہ باری پروشستان میں نظام زندگی مفلوش رچے مکانات کو شدید سخصان پانچاس زمینی رابطے منکتہ ہو گئے گندوں کی کھڑی فصل تباہ ہو گئی ساہے وال بورے والا چنیور سرگودہ جامپور سمیت پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی بادل جم کر برسے نشوی علاقے سے رہا پا کرے قبالی کو صوفیانہ رنگ دینے والے مشہور قبال حلام فرید سابری کو مداہوں سے بچھوے انتیس سال بیٹھ گئے حلام فرید سابری مشہور قبال گروپ سابری برادرز کا حصہ تھے انہیں اپنے خدمات کے باعث صدارتی ایوورڈ سے بھی نواز آ گیا نیزلینڈ کے خلاف ہوم سیریز کے لیے پاکستان کے ٹی ٹوائنٹی اور ونڈے سکوٹ کا اعلان بابر آزم سمیت تمام سینئر کھلاریوں کی واپسی ہو گئی شاداپ خان بھی اپنی نائب کپتانی بچانے میں کامیاب ہو گئے دونوں چیموں کے درمیان سے اس کا غاز شاداپر سنکھا نظر آرہا ہے سامنے لکھا ہے ظلم مٹنے کے لیے دو چیزوں سے مٹے گا بھائی ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے دوسرا قوم نکل کھڑی گی اس ظلم کے خلاف تو اس ظلم ختم ہو جائے گا یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے کر چار سو بیچی کا مقدمہ تھا اس پاکر عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے پہ کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا چیٹ ہوا کون ہے چب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہو کیس ختم کر دیتے تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا نو چجز نے نوڈ بیفور کیا میرے کیس کو ڈیڑھ سال چلا شکستی زمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا ایک ایلزام پہ دو کیس ہو نہیں سکتے بھائی مطلب ساٹھ دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جی دیا کیس بری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایک چر ختم ہو جاتا نا ظلم بھر ہی عدالت میں مجھے بری کر دیا پھر پتا نہیں کیا ہوا ڈھائی گنٹے بعد کا نوڈ بیفور میں نہیں سنتا یہ کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے پہ مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ہے اس کرسیوں پہ ان کو ہے آرہی عدلہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں کہ یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گا ظلم کے خلاف سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے